برحمد عبادی میرا نام ڈاکٹر مرفان ڈار ہے میں بائی پروفیشن کنسلٹن فریزو تھیرپسٹ اور ارہی ہمیوٹیشن سپیشلیسٹ ہوئے میوہ ہسپیٹل میں اثارہ سال سے میں اپنی سبسیس پروائیڈ کر رہا ہوں میرا یوٹیوب چینل جو ہے اسے میں ابھی تک کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جو میں جسم کے مختلف جو ریجنز ہیں جن میں سب سے زیادہ کومن جو پرابلم ہماری سوسائیٹی میں پائی جاتے ہیں وہ میں وہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہوگی میرے پیشنٹ ہیں جن کو سیکرو آئیائٹس ہے سیکرو آئییک جو جو جائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی لو بیک یہ جو کمر کا یہ جو پارٹ ہے اس کے بالکل ساتھ یہ یہ بڑا ہوتا ہے اس جائنٹ میں یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا نام نبید احسن گندل ہے اور یہ ایک بڑے ہائی پروفائل ایک انسٹیوشن میں کام کرتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ہیکٹک کام ہے زیادہ کھڑے ہونے کا بھی کام ہے لانگ ڈرائیو کا بھی ان کا کام ہے اور ان کا کھڑے ہونے کی وجہ سے یا زیادہ چلنے کی وجہ سے زیادہ ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ان کی جو سیکرو آئییک جائنٹ کا ریجن ہے یہاں پہ انفلمیشن ہو چکی ہوئی ہے اس انفلمیشن کو ریلیف کرنے کے لیے ہم نے ایک موڈالیٹی ہے یہ یوز کی اس کے بعد ہمارا ایک اور موڈالیٹی ہارٹ پینک موڈالیٹی ہوتی ہے وہ ہم نے یوز کی اس کے بعد خاص قسم کی پریکوشنگری میرس ہوگی وہ بھی میں ان کو بتاؤں گا اور ان کو خاص قسم کی ایکسرسائز پلان ہوگا وہ میں کروا کے آپ کو پریزنٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم ان کو ایکسرسائز پلان کریں گے اور ان کی یہ جو سیکرو آئییک جائنٹ کی انفلمیشن ہے اس کو ہتم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اور کچھ ایکسرسائز ہم ان کو گھر کے لیے بتا چکے ہوئے ہیں وہ دھر میں کرتے رہیں گے اور کر بھی رہے ہیں ساتھ یہ پریکوشنگری میز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ان کا پرابلم کافی حد تک حل ہو چکا ہے اور مزید ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریزنٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ان کا جو سیکرو آئییک جائنٹ ہے وہ یہ ایریا بنتا ہے الف 1, الف 2, الف 3, الف 4, الف 5 یہ الف 5 ہے سیکرو آئییک جائنٹ اس کے پلکل قریب پڑا ہوتا ہے اس کی جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کی انفلمیشن کی ریمیڈی کے لیے مختلف فریٹمنٹ پلانس ہوتے ہیں پہلے ہم اس کو موبیلائز کریں گے موبیلائز کرنے کے لیے آپ یہ جو پام ہے پام کو آپ نے سیکرو آئییک جائنٹ اوپر رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا ہاتھ اس کو اوپر رکھ کے آپ نے آرام سے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے مینیپولیشن دینی ہے اور اگر ایک سائیڈ یونی لیٹرال سیکرو آئییک جائنٹ آپ نے بائی لیٹرال مینیپولیٹ کرنا ہے اگر آپ ایک سائیڈ کو ہی مینیپولیٹ کریں گے تو جو سٹرس ہے دوسری طرف چلا جائے گا اس لیے آپ نے دوسری طرف والے سیکروائیک جائنٹ کو بھی مینپولیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جو ورٹیبری ہیں جو لور لمبر لیول کے ورٹیبری ہیں L1, L2, L3, L4, L5 L5 تک جو ہمارے سائیڈ پہ فیسٹ جائنٹس پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم نے موبیلائز کرنا ہوتا ہے اگر یہ تھمز کے ساتھ ہم ان کے جو بالکل موروں کی جو سپائنس پروسسس ہیں ان کے ساتھ ہم تھمز رکھیں گے اور ان کو بھی موبیلائز کریں گے اور مینپولیٹ کریں گے ان کی مینپولیشن سے ان کے آپ یہ کہلیں موبیلائزیشن سے کافی حد تک یہ جو ان کا پرابلم ہے انفلامیٹری پروسسس کا وہ سب سائیڈ ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ جو ڈسک سپیسز ہیں اگر وہ تھوڑی تھوڑی ان میں سٹیفنس آ چکی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اس پروسسے پام اس پوزیشن میں رکھیں گے یہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے اس کو ہم یہ موبیلائز کریں گے ہر جو ولٹی براہ ہے ہر مورے کو علیدہ علیدہ سے لے کے لے کے لے کے لے کے لے کے لے سے مویلائز کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ لنبرس کے بعد کوکسی جیل ریجن اور اس کے بعد سیکرل اور اس کے بعد کوکسی جیل ریجن سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکروائلیک جوائنٹ کی انفلمیشن کو ہتم کرنے کے لیے آپ تھم نیڈنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے دونوں تھم کو آپ نے سیکروائلیک جوائنٹ کی انفر رکھتے ان کو نیڈنگ کرنے ہیں ہرام رام کی نیڈنگ کرنے ہیں اور ہریزنٹل بھی کر سکتے ہیں اور ریکٹر اے بھی ورٹیکل پوزیشن میں بھی آپ ان کو ہنڈمنٹ کو دے سکتے ہیں گلائیڈ دے سکتے ہیں گلائیڈ دے سکتے ہیں گلائیڈ دے سکتے ہیں گلائیڈ دیدک تو وہ پرکاشنری مجھے ساتھ انکار یہ پرکاشنری راہو ٹرم کے لئےوسام بھائیں اب میں نے آپ کو دو تک جو کوئی بتائیں ایک واپکتے دچھول ڈیوانٹ مائن اٹھان کی میری گی لگنی اور مبالیزیکشن دوسرا میں نے لیکن 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 سافر اسی مبالیزیجن اور مینی پوییجن تو ہیست جوٹ کی میری گی لگنی آسکتز 기ون کی میری پوییجن میں آپ کو بتا دلrar پر دلر ممنونم یہ پس ہے پھر ان کا ہم خاص قسم کی مینپولیشن ہوتی ہے وہ ہم کریں گے سائیڈ لائن پہ اور تھوڑا سا تھرس دیں گے تھرسٹ آئے گا تھرسٹ آنے کے برائے سے ان کی بیگ کے جو ورٹی بری ہیں ان کی مینپولیشن موبیلیزیشن ہوگی سیدھے ہوگی سیدھے ہوگی آپ کی اس سائیڈ پہ پروبلمائز جائنمنٹ سیدھے کر لائیں اب ہم ان کو سیدھا لٹائیں گے اور سیدھا لٹائیں گے خاص قسم کی ایکسرسائزز ہوں گی وہ ہم کریں گے گلوٹیس میکسیمس سٹیچ ہم دے گے ایک ہاتھ یہاں پہ ہمیں سٹیبل کر لینا ہے نی جوائن کو ہم نے یہاں پر پکڑ لینا ہے اور اس کو ہم نے سٹیچ دے کر رکھنا ہے گلوٹیس میکسیمس سٹیچ تھیکھے اس کے بعد ہم نے ایک پریفارمیس مسل کی سٹیچ ہوتا ہے وہ ہم دیں گے اس ٹان کو بینڈ کر لینا ہے اس ٹان کو اس کے اوپر رکھ کے ہم آگے کی طرف اس کو دبا کر رکھیں گے یہ جو سائیڈ ہیں کی ایفیکٹڈ سائیڈ اس کی پریفارمیس مسل کی سٹیچنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ دو قسم کی میں آپ کو سٹیچنگ بتائی ہیں یہ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے جو ہیمز مسلز ہیمکنگ کی سٹیچنگ کرنی ہے آپ نے اچھی طرح نی جوائنٹ کو سٹیبل کر لینا ہے ایک ہاتھ آپ نے اینکر کی بیک پہ رکھ کے آپ نے 5-10 سیکنڈ اس کو دبا کر رکھنا ہے اوپر تاکہ ان کے جو ہیمز مسلز ہیں ان کی پریفار سٹیچنگ ہو سکے اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے شاٹک نرف کی سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ نے اینکر کو دورسی فلیکس کرنا ہے یہ تھوڑی سی پیشنٹ کیلئے پینفل ہوگی آپ کو تھوڑا سا یہ پین فیل ہوگی اس پوزیشن میں اس مومنٹ میں لیکن آپ نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے یہ شاٹک نرف کی سٹیچنگ ہے اگر اس کو آپ دورسی فلیکس نہیں کریں گے سیمپل آپ یہ مومنٹ کریں گے یہ ہیمز کی سٹیچنگ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دورسی فلیکس کریں گے اسی پوزیشن میں رہ کے ٹام کو اس کو دورسی فلیکس کریں گے تو یہ شاٹک نرف کی ساتھ سٹیچنگ ہو جائے گی یہ دو سے تین سٹیچنگ جو سیدھے لٹا کے میں نے پیشنٹ کو بتائیں الٹا لٹا کے میں نے منیپولیشن پیشنٹ کی سیکرویلک جوائنٹ کی لمبر ورٹی بری اور باقی ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے کچھ ان کو افاقہ ہوا یا نہیں ہوا اگر ہوا تو کتنا ہوا یہ نوید صاحب آپ تھوڑا سا ان کو بتائیے گا بیٹھیں آپ جو پرکوشنری مییز سوری جو پرکوشنری مییز ہیں تو آپ کروٹ لے کے اٹھنا ہے جب بھی اٹھنا کروٹ لے کے بستر سے ایک پاؤں اپنے سٹیپ پر رکھ لینا پھر آپ جھوک جائیں یا جو مرضی کریں یعنی کس پوزیشن میں سیدھے کھڑے ہو کہ جھوکنا نہیں یا جھوکنے بیگ پر ساتھ سٹیس آئے گا سیکل وائی جائی پر بھی آئے گا اور لنبر جو اوبر ٹی پر دوسرا آپ جب گاڑی جائی کرنی ہے تو آپ کی نائنٹی کے اینگل پر سیٹ ہو لکنگ میرر اور سائی میرر آکھ آئی لیول پر آئی انکلائن پوزیشن میں گاڑی نہ چلائیں اس سے آپ ساری جو بیگ کی ہیلتھ ہے اس کے لیے ساری پرکاشنری ضرور دوسرا اور کچھ آپ سم کمنٹ سریں گے کہ آپ کو کچھ حفاقہ ہوا چاہ سے پانچ دنوں میں یا نہیں ہوا اور اگر ہوا تو کتھ ہوا سلام علیکم جی پہلے جب میں یہاں تھا چلنے میں مشکل ہو دی اور اٹھنا بیٹھا آمواز پڑھنا تو بہت ہی چار دن کے سیشن کے بعد بیٹھا کوئی مسئلہ نہیں ہے مومنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن آن آن آف الکھا بھل کا پین ہے بھی کچھ عرصہ یہ چلتا ہے لیکن دو دن بلکل پین نہیں ہوا لیکن میں ایکسرائیز بھی کر رہا جیسے میں میڈیسن بھی اس سے ہی ہو رہی ہے کافی زیادہ بیٹھل ہو گیا اب مومنٹ بہت آسان ہو گئی ہے جو ہلکی ہلکی پین جہاں پہ ہوتا تھا وہ فیل ہو رہا تو ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے جو پیشنٹ کی ڈیلی ایکٹیوٹی جو روز مرہ زندگی کے کام کر رہا ہوتا ہے جو ڈیسٹر ہو جاتے ہیں دوبارہ پیشنٹ ان میں واپس آجائے ری ہیبیلیٹیٹ ہو جائے یا ہماری جو فیزیو تھیرپی اور ری ہیبیلیٹیشن کا پروسس ہوتا ہے یہ بیسیکلی پیشنٹ کو دوبارہ اپنی نارمل روٹین میں لانے کا پروسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ری ہیبیلیٹیشن پروسس ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کو حامی و ناصر و جزا اللہ ڈھینکس یو بائی مچ